اہم خبر کے حوالے سے سیف غزہ مہم سابق سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولس نے مشتاق احمد کی اہلیہ کو بھی حراست میں لے لیا ہے مشتاق احمد سمیت دس مظاہرین کو پریس کلپ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچ جا رہے ہیں سیف غزہ مہم سابق سینیٹر مشتاق احمد گرفتار کر لی گئے ہیں اور پولس نے مشتاق احمد کی اہلیہ کو بھی حراست میں لے لیا ہے مشتاق احمد سمیت دس مظاہرین کو پریس کلپ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے آپ سے کچھ در قبل یہاں خبر سامنے آئی ہے سیف غزہ مہم سابق سینیٹر مشتاق احمد گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی اہلیہ کو بھی حراست ملیا گیا ہے پولس نے مشتاق احمد کی اہلیہ کو حراست ملیا ہے جبکہ مشتاق احمد سمیت دس مظاہرین کو پریس کلپ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے کیا مزید تفصیلات ہیں کیا حقائق ہیں یہ جان لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نمائدہ ایک نیوز ساکب سید نے ساکب کیا ڈیٹیلز ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کیا گیا ہے ساکب سید کیا ڈیٹیلز ہیں جیسے کہ آج اسلامات پریس کے سامنے سابق سینیٹر مشتاق احمد اس نے اتجاد کے اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد اسلامات پولیس کی باری نفری بھی اسلامات پریس کے سامنے موجود تھی تو ابھی کچھ ہی دیلے پہلے اتجاد کے دوران سابق سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کیا گیا ہے اور مشتاق احمد کی اہلیہ کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے سینیٹر مشتاق سمیت دس مظاہرین کو پریس لپ کے باعث سے گرفتار کیا گیا ہے جیسے کہ غزہ سیو کمپین کی ان کی سلوگن تھا کہ اس کے مطابق یہ گشتہ روز بھی اتجاد کیا گیا تھا آج بھی باقیدہ طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اتجاد کریں گے چونکہ اب لبنان پہ بھی حملے کی جا رہے ہیں فلسطین کے ساتھ ساتھ اس پہ ان لوگوں نے اتجاد کی کال دی رکھی تھی لیکن پولیس کی جانب سے ان لوگوں کو پہلے متشر کیا متشر کرنے کے بعد گرفتاریاں کی گرفتاریوں میں سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت دس مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے ٹھیک ہے ساکیب سیدہ آپ نے اہم خبر کے حوالے سے تفسیریں اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا